ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یا ای ٹی ایف بھارت میں دو ہزار ایک کے انت میں لانچ کیے گئے تھے اور ایک دشک سے زیادہ سمعے کے لیے نون ایگزسٹنٹ رہے اصل میں سرکار کے پرائیاسوں کے کارن ہی ای ٹی ایف کو نیا جیون ملا اور پہلی بار دو ہزار تیرہ میں اسے ایک ایسٹ کلاس کے روپ میں ریکنیشن ملا تب سرکار کی ڈس انویسمنٹ انیشیٹیف دو ہزار چودہ میں ای ٹی ایف کے ذریعے ہوئی اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایمپلائی پرویڈنٹ فنڈ آگنائزیشن نے پانچ پرسنٹ کا انکرمنٹل منتلی انفلوز ای ٹی ایف میں انویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ای ٹی ایف کو کافی بڑھاوا دیا اور فائنانچل ایئر دو ہزار پندرہ کے ایک انسیگنفیکنٹ بارہ ہزار کروڑ سے اس انسٹرمنٹ کے پاس اب چار لاکھ کروڑ سے زیادہ ای ای ایم ہو گیا ہے اور اس لیے اس ویڈیو میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں جانچ کریں گے کہ ای ٹی ایف کیا ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ انڈیکس فنڈز اور سٹاکس کے ساتھ کیسے تلنا کرتا ہے اس کے بینیفٹس اور ڈراؤبیکس ای ٹی ایف کے ڈیفرنٹ ٹائپس ایکسپینسز ٹاکسیشن تتھا اور بھی ڈھیر ساری جانکاریاں تو آئیے شروع کرتے ہیں ای ٹی ایف ایک ٹریڈیبل سیکیورٹی ہے جو انڈیکس کموڈیٹی بانز یا کسی بھی ایسٹ کے باسکٹ کو ٹریک کرتا ہے یہاں دو مہتوپونڈ چیزوں پر فوکس کیا جائے گا ٹریڈیبل ورڈ کا مطلب ہے کہ ایک ای ٹی ایف ادھکتر سٹاک کی طرح کام کرتا ہے جس کا سمپل مطلب یہ ہوا کہ ای ٹی ایف کو ٹریڈنگ کے گھنٹوں میں کسی سٹاک ایکشینج پر خریدا یا بیچا جا سکتا ہے کونسیکونٹلی ای ٹی ایف کا ٹریڈنگ ویلیو اس انڈرلائنگ آسٹ کے ن اے وی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جسے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اور ایسٹ کی بات کرتے ہوئے یہ ہمیں ہمارے ڈیفینیشن کے سیکنڈ فریز پر لاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ای ٹی ایف کسی انڈیکس کوموڈٹی بانڈز یا ایسٹ کے کسی باسکٹ کو ٹریک کرتا ہے اس کونٹیکسٹ میں کسی انڈیکس کا ایک اچھا ریپریزنٹیٹیف ایگزامپل نیفٹی ففٹی انڈیکس ہے جس کا ویلیو نیفٹی ففٹی ای ٹی ایف ٹریک کرے گا اور ریپلیکیٹ کرے گا اسی طرح گولڈ ای ٹی ایف ای ٹی ایف کا وردی ایگزامپل ہے جو کوموڈٹی کو ٹریک کرتا ہے جس کا ٹریڈنگ ویلیو گولڈ کے ڈومیسٹک پرائس سے ٹائٹلی الائنڈ ہے اور وششٹ روپ سے کس طرح ای ٹی ایف کو کانسٹرک کیا جاتا ہے انہیں کرییشن ریڈیمشن مکانیزم کے ذریعے فارم کیا جاتا ہے اس لیے جب ای ٹی ایف اشور کسی ای ٹی ایف کے لیے نئے شیئرز کو کریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک آوثرائز پارٹیسپنٹ کے پاس جاتا ہے جو عام طور پر ایک بڑا فانانچل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کے بعد یہ آوثرائز پارٹیسپنٹ انڈرلائن سیکیورٹیز کی خرید کرتا ہے جو بدلے میں آوثرائز پارٹیسپنٹ کو ای ٹی ایف شیئرز کا ایک بلوک دیتا ہے جسے تب اوپن مارکٹ میں بیچا جا سکتا ہے ای ٹی ایف کانٹیکسٹ میں اس ان کائن ٹرانزیکشن کو کریشن کہا جاتا ہے اب جیسا کی آپ نے گیس کر لیا ہوگا یہی پروسیس ریڈیمشن کے سمیں ریورس میں کام کرتا ہے جس میں آوثرائز پارٹیسپنٹ اب ایشیور کو لوٹ آئی جانے کے لیے ای ٹی ایف شیئرز کی خرید کرتا ہے بھارت میں ای ٹی ایف عام طور پر پیسیبلی مینجڈ ہوتے ہیں حالانکہ مجھے بتانا چاہیے کہ گلوبلی ایکٹیبلی مینجڈ ای ٹی ایف زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اوورال ای ٹی ای 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 ایم کے لگ بھگ پانچ پرسنٹ ہے ویسے بھی پیسیبلی مینجمنٹ ای 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 ف کا چیف دسٹینگوشنگ فیچر ہے جو انوےسٹرز کے لیے کئی فائدہ لاتا ہے جس پر ہم اس ویڈیو کے بعد کے سیکشن میں ڈسکس کریں گے ای 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 ایف، انڈیکس میوٹھول فنڈ اور سٹاک فر اول پرکٹیکل پرپوزز ایسٹ کی تین ڈیفرنٹ کلاسز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں most visible confusion ETF اور index fund کے بیچ میں ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں آخرکار دونوں ہی asset کے ایک portfolio کو constitute کرتے ہیں وہ دونوں ہی index کو track کرتے ہیں اور دونوں ہی عام طور پر اپنے management میں passive ہیں لیکن ان میں کچھ differences ہیں example کے لیے ETF stock exchange پر listed ہے جو اسے market hours کے دوران tradable بناتا ہے ETF کا price پورے دن fluctuate کرتا رہتا ہے اور ETF میں trade کرنے کے لیے ایک demat account ضروری ہے جس کی ضرورت index funds کے لیے نہیں پڑتی جب ہم اس comparison میں stock کو جوڑتے ہیں تو یہ contrast اور بھی زیادہ clear ہو جاتا ہے example کے لیے stock actively managed ہوتے ہیں جبکہ ETFs عام طور پر passively managed ہوتے ہیں stock کا ETF کی طرح striking error یا expense ratio نہیں ہوتا stock concentrated bets ہوتے ہیں جبکہ ETF بہت زیادہ diversified ہوتے ہیں اور حالانکہ ETF value stock سے derived ہوتے ہیں یہ ابھی بھی ETF investors کے بیچ ان کی demand اور supply سے managed ہوتے ہیں exchange traded funds کے کئی benefits ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اس asset class نے globally 2021 میں investment میں ایک trillion dollar سے زیادہ garnر کیا ہے اس لیے بہت quickly ETF بہت ہی simple اور transparent instrument ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سمیہ passively managed ہوتے ہیں ETF کا low turnover ہوتا ہے جو ان کے expense structure کو بہت کم رکھتا ہے انہیں آسانی سے stock exchange پر خریدا اور بیچا جا سکتا ہے آپ intraday trading اور volatility کا لاب اٹھا سکتے ہیں ان میں minimum investment عام طور پر ایک unit ہوتا ہے اور ETF diversification اور risk management کے لیے بہت ہی handy instrument ہے اور on the flip side exchange traded funds کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں پہلا جیسا کی ETF passive instruments ہیں وہ اس index کو outperform کرنے کے لیے نہیں بنے جنہیں وہ track کر رہے ہیں اس لیے اگر nifty 50 کو ایک سال میں 12% کی rate سے بڑھنا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ nifty 50 ETF کو لگ بھگ اسی time period کے دوران 12% deliver کرنا ہوگا ETF کے ساتھ دوسرا limitation liquidity ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ETF units بیچنے کی ضرورت ہے تو آپ ایسا تب ہی کر سکتے ہیں جب ان units کے لیے خریددار ہو اور آپ کے دوارہ مانگی گئی price پر ہو اب عام طور پر nifty 50 یا government securities یا gold ETF جیسے broad based ETF کے لیے یہ کوئی problem نہیں ہے لیکن زیادہ thinly based ETF کے لیے یہ problem ہو سکتی ہے اصل میں یہاں 6 فروری 2022 کو سب سے زیادہ سب سے کم trade کیے جانے والے ETF کی ایک quick list ہے یہ آپ کو different ETF کے liquidity پر ایک fair idea دے گا اور اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو naceindia.com پر complete list کو check کر سکتے ہیں ETF کے ساتھ ایک تیسری limitation tracking error ہے جو index کے ساتھ ETF کے performance میں differences کو measure کرتا ہے tracking error بہت ساری چیزوں کا ایک function ہے جیسے کی securities کی purchase یا sale میں دے ری scheme کے expenses ETF کی cash holding dividend payment میں دے ری وغیرہ یہ anomalies ہمیشہ رہیں گی اور اس کے result کے روپ میں کوئی بھی ETF index کے return کی پوری طرح سے نکل نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی tracking error ایک ایسی چیز ہے جس پر investors کو نظر رکھنی چاہیے اور ایک general rule کے روپ میں tracking error جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہوتا ہے ایک ETF کی cost کتنی ہوتی ہے جہاں ایک ETF کا expense ratio عام طور پر کم ہوتا ہے کچھ unnew cost ہوتی ہیں جو ان کے لیے unique ہیں example کے لیے چونکہ ETF کو ایک broker کے ذریعے trade کیا جاتا ہے یہ سمبھو ہے کہ ایک brokerage یا commission buy یا sell transaction پر لاغو ہو brokerage کے علاوہ کچھ دوسری cost بھی ہیں جیسے exchange transaction charges securities transaction tax sebi turnover fees stamp duty اور بے شک GST جو investor کو ان transaction کے دوران pay کرنا پڑتا ہے اور پھر expense ratio ہوتا ہے جسے ETF issuer کے administrative cost کو cover کرنے کے لیے charge کیا جاتا ہے اس لیے یہ بہت حد تک ویسے ہی کام کرتا ہے کہ جیسے expense ratio mutual fund میں کام کرتا ہے جس میں prominent exception یہ ہوتا ہے کہ ETF میں expense ratio ان کے mutual fund counterparts کے comparison میں کافی کم ہوتا ہے اس لیے اسے ایک ساتھ رکھنے پر ایسے کئی چھوٹے چھوٹے خرچ ہیں جو جڑتے جاتے ہیں جیسا کہ اس wonderful illustration میں show کیا گیا ہے جسے ہم نے حال ہی میں ایک نیوز پیپر میں پایا اب بشیش روپ سے expense ratio کی بات کریں تو ابھی تک ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ یہ nifty 50 gold وغیرہ جیسے زیادہ heavily traded ETFs کے لیے lower side پر ہوتے ہیں لیکن یدی کوئی ادھک thinly traded ETFs کو یا international ETFs opt کرتا ہے تو انویسٹر کے لیے یہ prudent ہوگا کہ وہ خرچوں پر نظر رکھیں کیونکہ وہ عام طور پر costlier ہوتے ہیں اور یہ ETF جتنا زیادہ آپ کے لیے costly ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کے returns کو نقصان پہنچائے گا ابھی تک آپ نے realize کر لیا ہوگا کہ ETF کےول ایک equity instrument نہیں ہے آج ETF equity کے لیے gold کے لیے bonds کے لیے available ہیں یہ silver ETFs ہیں جو سامنے آئے ہیں اور ہم اصل میں امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے کچھ ہی سمیے میں ETFs super crowded ہو جائیں گے اصل میں equity جیسے ایک broader category کے بھیتر ETF design کیے جا سکتے ہیں اور multiple sub categories پر available ہو سکتے ہیں example کے لیے ایسے ETFs ہیں جو nifty 50 cents یا نفتی 500 جیسے broader indices کو cover کرتے ہیں ایسے ETFs ہیں جو banking یا healthcare جیسے specific sectors کو cover کرتے ہیں پھر ESG ETF جیسے thematic ETF ہیں اور last میں ہمارے پاس strategy bonds ETF جو momentum 30 index یا low volatility index کو ٹریک کرتے ہیں اب ایک اور ETF ٹائپ جو popularity میں تیزی سے بڑھ رہا ہے international ETFs ہے جیسا کی نام سے پتا لگتا ہے یہ ETF NASDAQ 100 NYSE FANG پلس index اور Hang Seng index جیسے indices کو ٹریک کرتا ہے ان instruments میں investing آپ کے portfolio کو international diversification دے سکتی ہے جو زیادہ essential ہوتی جا رہی ہے اور آج کل immense discussion کا سبجیک بن گئی ہے investors کے بیچ ایک constant inquiry یہ ہے کہ ETF اس dividend money کا کیا کرتا ہے جو ان shares receive ہوتا ہے جو ETF hold کرتا ہے simply کہا جائے تو ETF دوارہ جو dividend receive ہوتا ہے اسے زیادہ تر ماملوں میں سکی میں پھر سے invest کر دیا جاتا ہے یہ کہنے کے بعد کچھ ایسے exceptional ماملے ہو سکتے ہیں جہاں dividend واپس پھر سے investors کو credit کر دیا جائے لیکن maximum ETF issuers ایسا نہیں کرتے اور scheme کے objectives کے انسار واپس scheme میں money reinvest ایسے ETF کے لیے کوئی special tax rule نہیں ہے اور جو rule currently mutual fund پر لاغو ہوتے ہیں وہی rules ETF پر بھی لاغو ہوتے ہیں تو ETF سے income دو طریقے سے آ سکتی ہے پہلا dividend income جو آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی اور دوسرا capital gains ہے جہاں تک dividend income کا سوال ہے تو dividend کے ذریعے ملی سبھی income کو investors کے annual income میں جوڑا جاتا ہے اور اس لیے اس پر investor کے applicable income tax lab کے انسار tax لگا جاتا ہے وشیش روپ سے dividend کے لیے withholding tax کے elements ہوتے ہیں اس چیزوں پر کنسرل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلی بات ETF کس طرح کے asset class کے لیے qualify کرتا ہے اور دوسری بات holding period ہے جو کی ETF units کی خرید اور بکری کے بیچ کا time period ہے اس لیے equities کے معاملے میں اگر آپ ایک سال سے کم سمیہ کے لیے ETFs unit کو hold کر رکھتے ہیں تو اس کا short term capital gain 15% کا tax attract کرتا ہے However اگر units کو ایک سال سے زیادہ سمیہ کے لیے hold کر رکھا گیا ہے تو long term capital gain rule لاغو ہوگا جس کا مطلب ہے ایک لاکھ روپے کے ایک aggregate limit سے زیادہ ہونے پر ETF کی آتی ہے تو holding period cut off بڑھ کر 3 سال ہو جاتا ہے اس لیے اگر holding 3 سال سے کم ہے تو investor پر اس کے income tax lab rate کی انصار tax لگا جائے گا اور اگر holding 3 سال سے زیادہ ہے تو tax index benefits کے ساتھ 20% tax لگا جائے